ٹویٹ تھی جی تیت سید تلت حسین صاحب کی جی اس میں کچھ کہا جا رہا تھا جی کہ جب گروپ پیدی کچھ چلبلے بچوں کا جو کہ ججوں کے بچے ہیں اس میں جو جو باتیں کی جا رہی ہیں وہی چیزیں آ رہی ہیں اور اب اس میں سے کوئی آڈیو لیگ ہوئی ہے فرمائش کی جا رہی ہے اپنے جو ان کے والدین ہیں والد صاحبان ہیں ان سے کرانہ سناولہ صاحب کو عصاق ڈار صاحب کو اور خاجہ عصب صاحب کو کیونکہ ان تین کی وزارتیں جو ہیں وہ ڈرک انوالو ہیں الیکشن کروانے میں اور اگر یہ نہیں مانتے اور اگر یہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے تو ان تینوں کو نہل کیا جائے اور اس کے بعد وزیراعظم کا بھرایا جائے بتایا جائے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو رہا صاحب یہ آڈیو لیک ہوئی ہے ظاہر ہے اگر لیک ہو گئی ہے تو اور کچھ آدھے گھنٹے گھنٹے میں ہماری سکرینوں پر مجود ہوگی تو کیا فرمائیں گے اس میں ریالٹی ہو سکتی ہے کہ بچے تاک انوالو ہیں آپ کا ملک چلانے میں ان کی فرمائش پر ایسا کیا جا سکتا ہے بلکل جی ایسا ہوتا آ رہا ہے آپ تو بے شمار آڈیو لیکس ہم دیکھ چکے ہیں پھر اس کے فیصلے بھی اسی کے مطابق آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ چیزیں تو ایک ہیں ٹھیک ہے جی یہ بچوں کا تو جو ہے وہ ایک بانما بھی ہے جب ساتھ میں ٹرک بھی ملے تو پھر مزے دوبالا ہو جاتے ہیں بچوں کا بہانہ اپنی جگہ آپ جا کہہ رہے ہیں لیکن جب بچوں کو پتا ہو کہ ہماری بات کس لیول پر مانی جا سکتی ہے تو ٹرک کے ساتھ دیکھیں عشق ہے نا محبت ہے نا جنرل باجواز صاحب حارم صاحب نے جوائن کر لیا حجیز حارم صاحب سلام علیکم ٹھیک ہے سر خیریت سے آپ کو تکلیف دی ہم لوگ میں ہیں اور راجہ صاحب بات کریں کی مہربانی ہے میں آویلیبل تھا سر بہت شکریہ میں ابھی یہ بچوں کی جی کوئی آڈیو لیکس ہوئی ہے جی ججوں کے وہ فرمایش یہ کر رہے ہیں کہ عساق ڈار صاحب کو اور خاجہ آصف صاحب کو اور سنادہ صاحب کو نہل کر دیا جائے کیونکہ ان کی وزارتیں جو ہیں وہ الیکشن کروانے کا نہیں دی رہے ہیں جنرل باجواز صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی انصافیہ ہو گئے تھے بہت سارے جنرل بھی انصافیہ ہو گئے تھے اور اگر بہت سارے جنرل انصافیہ ہو سکتے ہیں تو یہ بچے بھی تو انصافیہ ہو سکتے ہیں یہ بھی تو اپنے پیرنٹ سے حارون صاحب فرمایش کر سکتے ہیں جی جی بالکل اسی طرح ہے بلکہ کل دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ کوئی جو تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے نا جس میں انہوں نے سٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ اکیس عرب روپے ایشو کریں تو اس حوالے سے بھی جس دن صبح یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے اور جو چیمبر میں سماعت ہوئی ہے اس سے ایک رات پہلے کا کچھ ویٹس ایپ گروپ میں اس قسم کے میسیجز چل رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جو ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو براہ راست حکم جاری کرے گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے جاری کرے مطلب یہ ہے کہ سیکٹری خزانہ نے صبح چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہونا تھا سماعت ہونی تھی لیکن اس سے پچھلے والی رات کچھ مخصوص ویٹس ایپ گروپ میں یہ بات جو یہ ججیز ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے کیونکہ یہ بھی کچھ ویٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں ہر شخص مختلف گروپ میں شامل ہوتا ہے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا صبح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ جو ہے حکم جاری کریں گے اب دیکھیں معاملات اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارا جو سر ہے وہ شرم سے جھگ گیا ہے جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وضاحت آئی تھی کہ جو ڈیشنل کالونی میں جو واقع دوران جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی جس میں جو ہے کوئی طلح کلامی ہوئی ہو ہتھ پائی ہوئی ہو یا کسی جج نے کوئی چیز اٹھا کر چپیڑو والے معاملے کی جو انہوں نے انہوں نے انہوں نے کوئی صفائی دی تھی آپ کی یہ کہہ رہے ہیں سادھے لفظوں اب دیکھیں معاملہ یہ تو کبھی ہم بھی پاکستان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں کبھی ہم نے آج تک اس قسم کی باتیں کہ سپریم کورٹ کے ججیز ہو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہو اور اس کا چیف جسٹس ہو سینئر ترین ججیز ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کو اس وقت جو ہے کس قسم کی صفائیوں دے رہے ہیں اور کن معاملات میں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اخلاقی پستی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب سے بڑی انصاف کی عدالت کے ججیز کے بارے میں یہ باتیں زبان زدہ عام ہو کہ وہ آپس میں جو ہے ان کا معاملہ ہاتھ پائی تک اس میں ایک اور پرویز بھئی بڑی انتہائی اہم بات ہے کہ اسطور صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے چیمبر میں کچھ ججیز کے درمیان انتہائی سخت قسم کی گفتگوئی تھی لیکن جو سپریم کورٹ کی وضاحت آئی ہے تو وہ اسطور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں انہوں نے صرف ایک واقعے کی صفائی پیش کی ہے وضاحت کی ہے جو جو ڈیشنل کالونی میں پیش آیا ہے لیکن جو خبر اسطور نے بریک کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سینئر ترین ججیز ہیں تاریخ مسعود اور چیف جسٹر صاحب پاکستان جہاں پر اتر مین اللہ صاحب بھی موجود تھے وہاں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو معاملہ تلخی سے ہوتا ہوا حتفائی تک پہنچ گیا تھا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی طرف سے کوئی وضاحت پیش نہیں کی یا کوئی صفائی نہیں پیش کی مطلب یہ ہے کہ ایک جو ڈیشنل کالونی والا واقعہ نہیں ہے یہ پچھلے پندرہ سے بیس دنوں میں سپریم کورٹ کے اندر اور باہر ایسے کئی واقعات رونوما ہوئے ہیں جہاں پر ججیز کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوا ہے بحث ہوئی ہے تلخ کلامی ہوئی ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کی ہاتھ پائی ہوتے رہ گئی ہے یہ بہت ٹھیک کہہ رہا ہے میں آپ سے اگری بھی کرتا ہوں کسی ہاتھ تک یہ خبریں ہیں دیکھیں اگر اتنی خبریں ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کچھ چاہی ہوگی نا ظاہر ہے کہ یو کیوبر ہیں صحافی ہیں وہ اپنے توبی کرتے ہیں لیکن بہت سارے سینئر صحافی ہیں جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بڑے ایمپورٹن ہے جی کوئی بھی ہو کسی بھی طرح سے ہو چاہے وہ عام ہو چاہے وہ وزیر ہو لیکن یہ جو وزیر صاحب کل اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں ایک حادثے میں ان کا دکھ شدید اس لیے ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ بڑا پولٹیپ آیا تھا تھا سوشل میڈیا پہ ایک کچھے گھر میں رہنے والے موڈ سیکل پہ سفار چار دفعہ کے ایم این نے ایک دفعہ کے وزیر اور کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں انہوں نے بڑی سپیشل ڈیوٹی دی ہے اور بڑا سپیشل حاجیوں کے لیے انہوں نے کیا ہے اور شاید ملک کی تاریخ میں پہلے دفعہ ہو رہا تھا کہ جتنے حاجی تھے جنہوں نے درخواست دی تھی وہ تمام کے تمام حاجی دفعہ حج پہ جا رہے تھے تو ظاہر ہے اس میں وزارت حج اگر انوالو ہے تو اس میں حج کے وزیر کا تو بہت بڑا رول ہوگا لیکن یہ وہ دیکھ نہ سکے اور رات کو جس طرح حادثے میں اللہ ان کو اگلا سفر حسان فرمائے بڑا دکھ والا اور تکلیف والا لمحہ ہے کہ کل پرسوں اس وقت تک وہ دنیا میں ایک ہیلڈی لائف اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے شاید ان کے کوئی پلان میں نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسا منذور تھا تو یہ بڑا افسوس والا لمحہ ہے رایہ صاحب جو مفتی عبدالشکور صاحب ہم میں نہیں رہے اور ایک حادثے کی زد میں ہوئے ہیں اسلامباد میں یہ حادثہ ہوا ہے جی اسلامباد کی مین شہراؤں پر ابھی تک ظاہر ہے اس کی رپورٹس اور اس کی تفتیش اور اس کی ساری انویسیشن سامنے آئیں گی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن اس طرح سپیڈ سے گاڑنگا چلانا یا تو گاڑی چلانے والے جو انہوں نے ہٹ کیا ہے یا تو وہ نشے میں ہیں یہی ایک وجہ ہو سکتی اتنی سپیڈ سے یا پھر وہ اچھے اچھے سے مراد ہیا کہ امیر کبیر گھروں کے بچے ہیں کچھ بھی ہو سکتا رائے صاحب لیکن ابھی تک یہ رپورٹ کچھ سامنے ہماری آئی نہیں تو کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا میرے خیال میں جی بہت شکریہ بلکل صحیح بات ہے جی کہ مولانا عبدالشکور صاحب بہت ایک گریٹ انسان تھے بڑا اچھا انہوں نے وقت گزارا اور پاکستان ان کے لیے میشہ سب سے آگے رہے اسلام کے لیے سب سے آگے رہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی دفعہ ایک ایم اے نہیں رہ جانے والا بندہ جو ہے وہ آج تک اور اس وقت وہ وزیر بھی ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی رائے صاحب اس میں نے کہا تھا کہ میرے گھر کی ایک بھی اینڈ پکی نہیں ہے پکی نہیں ہے تو یہ اندازہ کریں کہ آج کی یہ بھی تو راجہ صاحب راجہ صاحب یہ سیاستانوں کا ایک روح ہے نا جو ہم اور میڈیا نہیں دکھاتے آم اب آم کو ہم لوگ وہی دکھاتے ہیں راجہ پرویشن کھا گیا فلانا کر گیا فلانا کر گیا یہ بھی جو دروح ہے نا رائے صاحب بلکل صحیح بات ہے اور یہ بڑی بہت بڑی بات ہے جی کہ اتنا کچھ ہونا اور پھر ایک جگہ میں ان کی بات سن رہا تھا کہ کہ حاج میں جو ہے وہ پندرہ سو ریال جو ہے وہ کمیشن کھایا جاتا تھا فی بندے پہ فی حاجی فی حاجی جو ہے پندرہ تھا اب وہ پندرہ سو کو آپ لاکھوں میں ذرا ضرب دے لیں پچھتر ہزار پاکستانی پچھتر ہزار پاکستانی جا رہا ہے اس دفعہ تو وہ دیکھیں پھر وہ کتنے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں پھر ان کو پھر اپنے ربوں میں کریں تو کتنی لمبی یہ ایک صرف چیز کی جو ہے نا وہ کرپشن ہے باقی جو معاملات ہیں جو لوٹ مار ہوتی ہے وہ لیدہ ہے نہیں بچائے وہ ایک لیدہ ہے تو یہ بڑا جی دکھا لمح اللہ تعالیٰ ان کی یہ شہادت قبول فرمائے اور ابھی میں تھوڑی دیر پڑھ رہا تھا شاید ان کے استاد تھے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا دعا کریں گے مجھے اسی رمضان میں شہادت نصیب ہو شہادت کی بہت نصیب ہو تو یہ بس اللہ اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مگر ہمیں بھی اپنی انکوائری جو ہے انویسٹیگیشن پوری کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف نشے کی حالت میں ہی ایسے آدھسات ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں ذرا سی گلتی ایسی ہوتی ہے کوئی بلائنڈ سپارٹ آتا ہے گاڑی وہاں سے نظر نہیں آتی اور ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یہ چیزیں ممکن ہیں مگر اب اس میں جو دیکھنے والی بات ظاہر ہے وہ ایک پارٹی جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں جی ایو آئی وہ ہر ایک کی آنکھوں میں کھڑکتی ہے ٹھیک ہے جی اور ایسا بندہ جو اماندار بھی ہو اور پھر دھڑلے سے حق اور سچ کی بات بھی کرتا ہو تو وہ کافی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر گنڈا پورسہ بھی ریسٹ ہیں وہ ان کی بھی جو چپکلش ہے جی ایو آئی کے ساتھ وہ بھی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور تی ٹی پی بھی ایکٹیو ہے ملک میں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے اب انویسٹیگیشن سب سے پہلے جو ہے نا وہ دیکھنا تو اس طریقے سے چاہیے کہ جو جس گاڑی نے ہٹ کیا یا اس کا ڈرائیور سلامت ہے یا اس کے جو بندے ہیں وہ کتنے زخمی ہوئے ہیں اب کہا جاتا ہے جی کہ ان کے تین بندے زخمی ہوئے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں ایک دو کو تو چلو پتا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے باقی دو چار انہوں نے ویسے ڈالے ہوتے ہیں ذرا اس چیز کو نیٹرلائز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ جو اس حادثے کے لیے لیٹ نہیں تھے وہ زخمی ہو گئے ہو اور جو لوگ لیٹ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حادثہ ہونے لگا تو انہوں نے آر ایڈی سیفٹی پریکوشنز لی ہوتی ہیں کہ ہم نے آپ کو کیسے بچانا ہے تو اس اس انگل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے ہٹ کی ہے اگر وہ تو بچے ہوئے ہیں صحیح سلامت ہے تو اٹوین کے یہ کو پری پلین کاروائی ہوئی ہے اگر نہیں ہے تو پھر یو نو لائک حادثہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو نہیں ہم کر سکتے اور جس انگل سے ظاہر ہے گاڑی ہٹ ہوئی ہے ایک وہ وی کو ایسے پیچھے سے سپیڈ سے گاڑی آ رہی ہے ہٹ ہوئی ہے اب ظاہرین تو لگتا ہے پسنجر سائٹ پہ اٹھ ہوئی ہے مگر وہ پھر آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی پھر آگے بھی کسی چیز سے لگی ہے تو پھر آپ ڈرائیور والی سائٹ بھی دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ گاڑی چپکی ہوئی ہے اندر تو یہ ساری چیزیں ہیں جی ان کو بڑا اچھے طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے نا کوئی اس کا حتمی کتدارک بھی ایسی چیزوں کا ہونا چاہیے اگر یہ کو پری بلین کو چیز تھی سب لائٹ موڈ میں کل اگر فرض کیا کہ سٹیٹ بینک مطلب مافی مانگ لیاں دا کہندا جی دیکھو تسری ڈریکٹ سانو کین دے آتھرائیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تو آڑے کوئی احتیارات ہیں تو اسے چیف جسٹس جے یہ تو کوئی شک نہیں لیکن کم از کم ایک طریقہ کار ہے ایک قانون ہے ایک لاؤ ہے ایک بھوک ہے اس ملک میں اس بھوک کے مطابق اگر چلتے ہوئے فنڈ لینے ہیں تو وہ ہمیں حکومتے پاکستان نے کہنا ہے مطلب آپ لوگ ہمیں ڈریکٹ ڈریکٹ نہیں کر سکتے اگر کال اس طرح کا کوئی جواب دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے لادلے کو وزاریدہ بنانے کے لیے یا لادلے کو پنجاب میں حکومت دلوانے کے لیے ابھی تک ایسا کیا نہیں گیا ہوا آہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل اس پر کوئی مزید آہ بینچ کی طرف سے سخت ایکشن آ سکتا ہے دوسری طرف سارا زور پنجاب پر ہی کیوں ہے اے پی کے بارے میں میرے جو ہے نا میں اسی چیز پر بات میں بھی کرنے لگا تھا آپ نے میرے موں کے بعد لے لی کہ یہ تو ہٹ درمی ہے بدماشی ہے اور اس سے ہوتا ہے نا کوئی چیزیں کو شک میں کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ شک میں جج جو ہے نا وہ کسی چیز کو رہنے نہیں دے رہے وہ اتنا سب کچھ ننگا کر رہے ہیں نا گھر بندے کو سمجھاتی ہے کہ میں پنجاب میں تو تم اتنا زور لگا رہے ہو یا نہیں چوٹے کا زور لگا رہے ہو تمہیں آئین یاد آ رہا ہے تمہیں نوے روز یاد آ رہا ہے ہر چیز یاد آ رہی ہے تو میں اس زد پر آڑ گئے ہو کہ نہیں بھئی یہ کروانے ہی کروانے ہر لگ یہ تمہارے this is none of your business you should stay out of it ٹھیک ہے جی simple as that تو یہ وہ ساتھ تک جو ہے نا وہ وہ جا رہے ہیں اور آئی آئی تھنک آئی ظاہر ہے کوئی strict action لینا پڑے گا تو ہی رکیں گے اور پھر آ جا کے پھر میں اپنی بات وہی repeat کروں گا جو اس ان ساری crisis سے پہلے ہم نے بات کی تھی اسی show میں اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہ اتنے ننگے ہو گئے ہیں کہ یہ آخری یاد تک جو ہے نا وہ چلے جائیں گے تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا پھر اس طریقے سے ہو جائیں گی کہ آہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اب serious action لینا پڑے گا otherwise تو آہ یہ رکنے والے نہیں ہیں اب آہ آم آئی آئی تھنک آپ کوئیت ہوفول کہ آہ بیس طریق کے بعد جو ہے نا وہ معاملات آہ بتر ہو جائیں گے کیونکہ یہ انہوں نے جو آٹھ رکنی جو بنچ بنایا ہے اس کی بھی جتنے بھی قانون دانا وہی کہتے ہیں جی کہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے آہ تو قانون بھی بیس طریق کے بعد بنے گا اس کی اس پہ اس کی implementation بھی ہوگی اور انشاءاللہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قرآن اس نے ختم کیا بینٹ نے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بیس طریقے بعد وہ valid law ہوگا کیونکہ انہوں نے جو وہ time سے پہلے جو لے لی ہے وہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے ایسے کار ہی نہیں سکتے کہ قتل ہوئی نہیں کہ تم نے جو ہے نا وہ قتل میں پہلے ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ فیصلہ سنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب کہ اگر ایک تھانے میں چلے جائیں آپ کے گاؤں سے آدمی اور جا کے رپورٹ درج کریں کہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک عورت جو ہے وہ pregnant ہے اور ہمیں پورا شک ہے وہ جس بچے کو جنم دی رہ جاری ہے وہ بڑا ہو کر بڑا بہت بڑا تیشت گرد بننے والا ہے تو کیا وہ بطلب کہ تھانے والے جا کے وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ بی 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 بچہ چلتر نہیں پیدا ہو سکتا گراو انہوں کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا نا سر نہیں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا جی وہ کل ہی کسی جگہ میں بات کر رہے تھے کہ کچھ دوست تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں یہ ایک زمین خریدتے ہیں یہاں پہ اکماد ہو گائیں گے تو یہ اس 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 طریقے سے جہاں نا یہ یہ کارہ رہے ہیں آئی تنگ اب وقت آگے ہے کہ آہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ رکا جائے اور پھر اس کے ساتھ آتے ہیں صلی اللہ صاحب وہ ایک اور بھی چیز جو میں اسی شو پہ ہم نے بات کی تھی کہ جب میں میں نے بتایا تھا کہ ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے تو میں نے پھر آگے سے ان سے پوچھا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا تھا جی کہ دالتے ہیں نا سب کچھ کرنے کے لیے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جوید 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 حاشمی صاحب نے یہ بات میرے خیال میں دو ہزار سونہ سترہ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اور بات کی تھی انہوں نے تو بات کی تھی کہ نیازی کو کیسے لگانا نا وہ وہ ایک الہدہ چیپٹر ہے یہ اب ایک الہدہ چیپٹر ہے ٹھیک ہے جی اس میں نیازی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف ٹیکنو کریٹس کا جو ہے نا وہ وہ ہے تو اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بسات بچھائی جاتی ہے کہ ایک ایک چیز اسی رخ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اب اب آپ دیکھیں کہ جیسے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس بل کے پیچھے کھڑی ہے ٹھیک ہے جی ایک اکیلا وزیراعظم نہیں ہے آپ ایک وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی جب آپ نے اتنے بڑے لیول کی کوئی کاروائی ڈال نہیں ہو تو آپ کہتے ہیں چلو جی میں نے پوری پارلیمنٹ کوئی فارق کیا ٹھیک ہے جی اب پارلیمنٹ فارق ہو گئی اب آگئی باری ٹیکنو کریٹس کی ہاں جی انہوں نے اپنا فارق کر دیتا ہے تو یہ ساری اندیشیں جو جو ہیں وہ ابھی تک وہ اگزس تو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بات زرداری صاحب نے کی ہے آہ وہ بھی اس کو بھی ہمیں دین میں رکھنا چاہیے کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں توجہ طلب چیزیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر شباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو ایک نیا وزرین سامنے آئے گا وہ فائٹ کرے گا وہ اس کو ہٹایا گیا تو وہ بھی فائٹ کرے گا ان سے جب سوال کیا گیا کہ پنجابی وزرین کو ہٹانے کے بعد سندھی وزرین ہو سکتا ہے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ سندھی وزرین ہوگا تو ظاہر ہے بلاوتا زرداری ہوگا لیکن ڈاکٹر دانے صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اگلے وزرین آدم آ سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے نام قرائے فال نکل سکتا ہے صاحب دیکھیں یہ تو ظاہر ہے جب انہوں نے فائٹ کرنی ہے تو وہ تو ہر آپشن جو ہے نا وہ استعمال کریں گے اور میں تو سرپرائز نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا کہ وزیر آدم اللہ کرے راجہ ریاستہ بھی دو دن کے لیے ان کو بھی بنا دیں چلو ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے وہ بھی یہ کہہ کہ میں نے پوچھ دے نہیں ہے کیونکہ یہ جو اب انہوں نے پی ٹی ایم نے جو ہے نا یہ اب مائنڈ یہ بنا لی ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اس کی بچت صرف ایک ہی چیز میں اگر ہم کٹھے رہیں گے ٹھیک ہے نا یہ بعض دفعہ یہ بیعث آ جاتی ہے جی کہ فلاں وزیراعظم فلاں دھائر ہے جی وزیراعظم تو ہر ایک کا دل تو کرتا ہے بننے کا اور اگر پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ بلاول اگلا وزیراعظم بنے تو وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز اور وہ ان کا میرا جو پوائنٹ یہ ہے نا کہ میں بھی چاہوں گا میں بھی چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری بنے تاکہ یہ جو پچھلے ساتھ ڈیرھ سال میں ہمارے حصے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو ہم نے کی نہیں ہے ٹھیک کرنے کے چکر میں تھوڑی ایسا پیپلز پارٹنگ آئے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پیاسہ فلی زرداری صاحب اتنے جہاں دیدہ سیاسدار ہے وہ چھ مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے بلاول بھٹو کو آگے نہیں کریں گے بلکہ خود آگے تشریف لے آئیں گے اور جو بھی معاملات ہوں گے حل کرنے کے بعد وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک لنگے لمبے ٹرم کے لیے آگے لے کے آئیں گے وہ میرے خیال ہے کہ اس چھوٹے ٹرم میں بلاول بھٹو زرداری کو نہیں کہ ہمیں بھی یہ یہ ایک کمیٹمنٹ جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی ہے اس چارٹر کو دوبارہ سے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے نئی طریقے سے اس کو جو ہے نا آ ریوائی کرنا پڑے گا اس کو ریوائیز کرنا پڑے گا ریوائیز اس طریقے سے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا لانگ ٹرم آ کٹھے چلنے آ کٹھے اکومت کرنی ہے کبھی وزیراعظم نون کا آ جائے کبھی پی پی کا آ جائے مگر ہم نے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ڈیریل نہیں کرنا ہم نے اتنے سال کم از کم مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ کرنی ہے تب جا کے ہم یہ جو ایول فورسز ہیں ہم تب انسیفائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم میں ڈیویین آ گئی جس دن یہ ڈیویین آ گئی کہ میں پپل پارٹی تو میں مسلم لیگ اس کے بعد تباہی اور شروع ہو جائے گی لیکن اب تک جو چیزیں اب تک جو چیزیں دیکھی جائیں تو میں بڑا سیٹسفائی ہو حکومتی پارٹی کے ساتھ جتنے بھی تحادی ہیں وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان تمام طاقتوں کا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حارون صاحب سے بی سی پی کمنٹ لے لیتے ہیں جی حارون صاحب آپ کیا کہتے ہیں معافی کے ساتھ آپ دیکھیں نا زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس پہ فوکس سمع کر رہے ہیں انہوں نے کہا ابھی ہم نے صرف ایک نیازی کو ہوتا ہے جی ٹھیک باقی ابھی بھی ہوتا رہی ہیں بجود ہے